بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان خان صاحب کے لئے کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے سلمان خان صاحب کی آج بردے ہوتی ہے چھپنوہ بردے وہ آج بنا رہے ہیں لیکن یہ بردے یعنی چھپنوہ بردے اور آج کا دن ان کے لئے کافی زیادہ اہمیت کا حامل بن چکا ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو نئی زندگی ملی ہے دوسری زندگی ملی ہے کیونکہ گزشتہ روز ان کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا وہ جو فارماؤس میں موجود تھے اس فارماؤس میں ایک ساپ آ گیا تھا اور اس نے ساپ نے ایک نہیں بلکہ تین دفعہ سلمان خان بولی وڈ کے بھائی جان کو ڈسا تھا اور اس کے بعد سلمان خان کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا اب سلمان خان صاحب نے میڈیا میں آ کے میڈیا انیسنس کے آج اب ان کا بردے تھا تو جناب وہ اپنے فارماؤس سے باہر آئے کیمرمنز کی ایک بہت بڑی تعداد ہی وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر انہوں نے کچھ گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے پورا وہ واقعہ سنایا کہ جناب ہوا کیا تھا اچھا اکثر لوگوں نے یہ کوٹ کیا میں نے بھی یہ کوٹ کیا تھا کیونکہ گزشتہ روز میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ جس ساپ نے سلمان خان کو کاٹھا تھا وہ زہریلا نہیں تھا جس کی وجہ سے سلمان خان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہوئی کیونکہ ساپ کے کاٹنے کے بعد واقعی میں انسان کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے بہت ساری چیزوں ہو جاتی ہیں وامٹنگ ایکس وائی زیڈ انسان کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں لیکن سلمان خان صرف چھ گھنٹے ہسپٹل میں رہے اور واپس آگر واپس اپنے فارماؤس آگر آج ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جناب وہ صحت مند بھی ہیں تندرست بھی ہیں اور اتنا زیادہ وہ اس واقعے سے افیکٹڈ نہیں ہوئے لیکن جناب سلمان خان صاحب نے جو سٹوری سنائی ہے اس کے بعد ان کے مددہوں کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سلمان خان صاحب کو نئی زندگی ملی ہے ساپ نے ان کو ایک نہیں بلکہ تین دفعہ کاٹا تھا یہ واقعہ ہوا کیا آج اس پر بات کریں گے اور دوسری بڑی وجہ سلمان خان کے آج کے بردے کی اہمیت وہ یہ ہے کہ کیٹرینہ کیف کی شادی کے بعد یہ پہلا بڑھتے ہیں اور کیٹرینہ کیف نے سلمان خان کو وشک کیا ہے اس پر بھی آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چیلنز سبسکرائب نہیں کیا میرے چیلنز پر آپ نہ ہے تو سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکنز ضرور دبائیے جنابے والا سلمان خان صاحب جب آج بہار آئے اپنے فارم ہاؤس سے یہ فارم ہاؤس ایسا ہے جہاں پر اکثر سلمان خان وقت گزارنے کے لئے جاتے ہیں کھیتی باڑی بھی وہاں پر کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہ جو فارم ہاؤس ہے جناب یہ جنگل کے آس پاس ہے یا یہ کہلیں کہ جنگل کے بیچ میں تو اکثر جنگلی جانور کا آنا جانا یا پھر یہ سامب وغیرہ کا جانا جو کہ زہریلے جانور ہوتے ہیں یہ اکثر وہاں پر چلتا رہتا ہے سلمان خان جب آج بہار آئے اپنے فارم ہاؤس سے تو میڈیا کی بڑی تعداد موجود تھی تصاویر کھیچ رہی تھی بات چیت کر رہی تھی سلمان خان کو دیکھ رہی تھی اور سلمان خان کی سمائل کی تعریف کر رہی تھی گفتگو کا آغاز میں ویڈیو تو نہیں لگا سکتا وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے جو وہاں پر کیمرمنز نے کیپچر کی ہے یقیناً تو اور پر آپ نے دیکھ لی ہوگی سلمان خان بہار آتے ہیں سمائل کرتے ہیں ایک واقعے کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناوں گا اس کے بعد کیمرمنز کہتے ہیں کہ جراب آپ کی سمائل بڑی زبردست ہے شاندار ہے پوز دے دیجئے سلمان خان کہتے ہیں دیکھیں سام کے دسنے کے بعد ایسی سمائل ہو جاتی ہے انسان کی آج آج سلمان خان صاحب جب واقعے کی ڈیٹیلز بتانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میں نے سام کو گھر کے اندر یعنی فارماؤس کے اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میں نے سام کو پکڑنے کی کوشش کی ڈنڈے سے بھگانے کی یعنی اس کو بھگانے کی مارنے کی کوشش کی مارنے کا لفظ تو انہوں نے یوز نہیں کیا اور ان کا ایک بہت زبردست جیسٹر تھا جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا بینگ ہیومن واقعی میں سلمان خان صاحب جتنے اچھے انسان ہیں اس کا برملہ ازار لوگ ایسے ہی نہیں کرتے ہیں اچھا ہوا یہ کہ سلمان خان نے صاحب کو بھگانے کی کوشش کی لیکن صاحب کافی زیادہ بڑا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب صاحب اس علاقے میں اکثر دیکھے جاتے ہیں تو اتنی کوئی گھبرانے والی بات نہیں تھی تو ہم اس کو ڈنڈے کی مدد سے بھگانے کی کوشش کر رہے تھے مین وائل صاحب ان کے ہاتھ پہ چڑ گیا اور ان کو ایک دفعہ ڈس دیا جب ان کو ایک دفعہ کاٹا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھئی کاٹ لیا کاٹ لیا کاٹ لیا سامپ نے کیونکہ ان کے اردگردوں موجود ہیں اسی دوران سامپ نے ان کو دوسری بار کاٹ لیا جب دوسری بار کاٹ لیا تو سلمان خان صاحب اس کو ازراح مزاق تفری میں انجوائیمنٹ میں بتانے لگے کہ جناب پھر لوگوں نے کہا ہسپٹل 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 یہ سلمان خان کو ہسپٹل لے کے چلتے ہیں اسی دوران سامپ نے ان کو تیسری بار ڈس دیا تو یہ تین دفعہ سلمان خان کو سامپ نے ڈسا ہے اچھا مینوائل وہ بتاتے ہیں کہ سامپ جو تھا وہ زہدیلہ تھا ابھی میں آپ کو آگے کے ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ ہسپٹل میں کیا ہوا کیا کچھ نہیں ہو سلمان خان نے جو ساری چیزیں آج ڈیٹیل نہ بتائی اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ وہ سامپ کو کسی طریقے سے کیپچر کر لیا جاتا ہے پھر سلمان خان کو ہسپٹل لے کر جائے جاتا ہے ممبئی کے ہسپٹل میں ان کو ایڈمنٹ کرائے جاتا ہے رات کے تین وجہ سیٹر ڈی نائٹ کا ٹائم ہوتا رات کے تین وجہ وہ ہسپٹل جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان کے کچھ ضروری ٹیسٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ٹیسٹ تو یہ کیا جاتا ہے کسی بھی سامپ کے ڈسنے کے بعد کہ بھائی جو بلڈ ہے اس میں زہر کے پارٹیکلز یا الیمنٹس تو نظر نہیں آ رہے ہیں اور سلمان خان کے معاملے میں اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آئے تو انہوں نے بتایا کہ مختلف ٹیسٹ کیا گیا انڈر آپزرویشن رکھا گیا اور آپزرویشن میں دیکھا گیا کہ سلمان خان کی طبیعت مزید تو نہیں بھی کر رہی ہے پھر ان کو چھے گھنٹے بعد ڈسچارج کر دیا گیا اس ہدایت کے ساتھ کہ جناب آپ کوئی پارٹی نہیں کریں گے آپ کی برد ہے آپ کوئی پارٹی نہیں کریں گے انجوائیمنٹ نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے نہیں اور اپنے آپ کو کمپوز رکھیں گے کمپائل رکھیں گے لیکن خیر پھر سلمان خان صاحب واپس آ جاتے ہیں پھر جناب وہ ایک بڑا اچھا واقعہ ڈسکس کرتا ہوں کہتا ہے سلمان خان بتاتے ہیں کہ جناب صاحب کو پھر ہم نے پکڑا پکڑنے کے بعد پھر ہم نے ان کو آزادانہ چور پر چھوڑ دیا پھر ایک دوست کا فون آیا اس دوست نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب خیریت سے ہے آپ خیریت سے ہیں صاحب نے آپ کو ڈس لیا ہے ازراح مذاق انہوں نے بات کی لیکن خیر آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں وہ بات انہوں نے کی کہ اکثر لوگ یہ بات کوٹ کر رہے ہیں اور یہ بات کہا رہے ہیں کہ صاحب زہریلہ نہیں تھا انہوں نے اس بات کو منشن کیا کہ ڈاکٹرز نے ہسپٹل میں جب ان کا چیک اپ کیا جا رہا تھا تمام چیزیں تھیں جس نسل کیوابت صاحب پائے جاتے ہیں جس طرح کے صاحب دیکھے جاتے ہیں اس کے والے سے بتایا تھا کہ یہ زہریلہ ہوتا ہے لیکن اس حد تک زہریلہ نہیں ہوتا کہ انسان کی جان کو خطرات ہو جائیں لیکن ایک سے زائد دفعہ کاٹنا اگر وہ کم بھی زہریلہ ہوگا لیکن تین تین چار چار دفعہ کاٹ دے گا تو انسان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اتنا سا پارٹیکل اگر زہر کا ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو تعداد ہے اس کی جو کونٹریٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور انسان کیلئے کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں سلمان خان نے اس لیے بتائیں کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو تمام چیزوں کو بریف کیا لیکن سلمان خان صاحب جو کہ فلموں میں بایا کہ میں ماشو مین سمجھے جاتے ہیں ان کی انٹری لے لیں دس دس لوگوں کو ایک ساتھ پٹائی کرتے ہیں انہوں نے عملی زندگی میں بھی وہی مظاہرہ کیا سلمان خان ڈرے نہیں ان کے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈرے نہیں خود سے ہسپٹل گئے خود چل کے ہسپٹل گئے وہاں پر جا کے انہوں نے تمام معاملات خود دیکھے اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی تحمل مزاجی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کی اور ڈاکٹرز یہ حیران ہوتے ہیں کہ جناب چھپن سال کا ایک انسان نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ یہ تو عمر ہوتی ہے کہتے ہیں نا ایج اس جسٹر نمبر لیکن پھر بھی نمبر کہلائی جاتی ہے اس کے باوجود جب سام انسان کو کاٹتا ہے تو اس کے آساب پر سوار ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی فزیکلی اور منٹلی ہیل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف منٹلی آپ کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں سام کا کاٹنا انسان کے آساب پر ویسے ہی بہت زیادہ سوار ہو جاتا ہے لیکن سلمان خان نے اس چیز کو اپنے آساب پر سوار نہیں کیا آخر میں آکے وہ اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ امنے سام کو پھر جناب بہت ہی اچھے سے عزت درانہ طریقے سے واپس جنگل میں بھیج دیا اور واپس چھوڑ دیا that's a really good gesture ورنہ usually یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ختم کر دیا جاتا اور یہ اتنی بڑی بات ہوتی بھی نہیں تو جناب یہ سلمان خان کی ویڈیو ہے اور ان کے مددہوں کی طرف سے ان کے لئے بہت ساری دعائیں تھیں یہ خبر نکل کر سامنے آئے تھی تو سلمان خان کے فینز تھے وہ ان کے فاموز بھی پہنچ گئے تھے کافی زیادہ پریشان بھی تھے ان کے لئے دعا بھی کر رہے تھے لیکن جناب آج انہوں نے ساری ڈیٹیلز والے سے بتا دی تو جناب خبر کیسی لگی ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ